اور صحیح دین کو یعنی صحیح روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلانے سے روکا کس نے یہ موضوعات نہیں کرتے لوگ ڈسکرز ڈر لگتا ہے لوگ ایک اہم ترین موضوع عالم اسلام میں منع تعدوین الحدیث کے حدیث کی نشر و اشعاد پر پابندی لگائی اسلام میں آپ جانتے ہیں کس نے لگائی خلیفہ دوبم نے لگائی تھی وہ چھپیوی چیز نہیں ہے کیونکہ ان کا نعرہ تھا حض وانہ کتاب اللہ کتاب خدا کافی اشرف الانبیاء کے نظریات کو حدیث یعنی ان کے نظریات حدیث یعنی ان کی تعلیمات حدیث یعنی قرآن میں مجمل ہے قرآن میں مختصر ہے تفصیل قرآن کس میں حدیث میں آج بھی بعض دفعہ لوگ گفتگو کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن سے ثابت کریں گے تو مانیں گے جو یہ بات کرے کہ آپ قرآن سے ثابت کریں گے تو مانیں گے اور اس کے علاوہ نہیں مانیں گے وہ منافق ہے جو شمن رسول اللہ ہے کیونکہ دین قرآن نہیں یہ یاد رکھیں غلط کہتا ہے جو کہتا ہے دین قرآن اور تعلیمات اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی تعلیمات جو قابل احبار یا ابو حریرہ سے نہیں وہ تعلیم جو مولا امیر المؤمنین سے ملے وہ تعلیم کہ جو امام حسن امام حسین اور جناب سیدہ اور باقی آئمہ سے ملے وہ تعلیم ہمیشہ ہر سالم کوشش کرتے ہیں مومنین کے درمیان اور اس کے علاوہ جو غیر بھی ہیں شیعت کی دیفنیشن کو بیان کریں عام دور پہ پچاس قسم کی دیفنیشنز بیان کی جاتی ہیں ایک چیز کی کئی دیفنیشنز ہو سکتی ہیں لیکن جو دیفنیشن خود مجھے اچھی لگتی ہے اور اتفاق سے اس کو خود میں نے ڈسکس کیا وہ یہ کہ اتنی بات واضح قرآن اور پہلے مرحلے میں کیا تعلیمات رسول اللہ لیکن تعلیمات رسول اللہ کس سے تعلیمات رسول اللہ اہل بیت سے لہذا ہم کیا کہتے ہیں قرآن اور سنت رسول اللہ اور تعلیمات اہل بیت لیکن اہل بیت وہ بتاتے ہیں کہ جو اشرف الانبیان ان کو دیا اب یہاں پر دقت کریں تو پتہ چلے گا کہ قرآن کو سمجھا لوگوں نے ابو حریرہ سے بھی سمجھا کہ یہ ظاہر میں رکھیں کہ ابو حریرہ خود ایک یہودی خاندان سے تھے کعب الاحبار کہ جو ایک یہودی راہب جو یہودی حبر تھا یا یہودی رہبائی تھا کہ وہی حضرت عمر خلیفہ دووم کہ جنہوں نے کہا حضبونہ کتاب اللہ اور احادیث کی نصر و آشات پر پابندی لگائی انہوں نے ہی اس کو یروشلم سے یا سنعا سے یمن سے بلا کر مدینہ میں بٹھایا کہ تم دین بیان کرو تم دین بیان کرو ایک جانب نعرہ ہے حضبونہ کتاب اللہ دوسری جانب کعب الاحبار سے اور تمیمداری ہے عیسائی سے دونوں ایک عیسائیوں کا علم کہ یہودیوں کا علم انہوں نے بظاہر اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے تو پھر ان سے کہا جا رہا ہے تم دین بیان کرو تم مسجد نبابی میں بیٹھو تم دین بیان کرو یہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اس پر دقیقت کریں کہ کیا ہے یہ سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد اب اگر فران سمجھا جائے کعب الاحبار سے تمیمداری سے ابو حریرہ سے عبداللہ بن عمر سے اور بہت سارے لوگوں سے اور تعلیمات رسول اللہ لی جائے ان لوگوں سے تو انسان مسلمان ہے ہم پھر بھی سب کو مسلمان کہتے ہیں اب اگر سوال کیا جائے کہ قرآن کو اگر سمجھ لیا جائے اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا جائے مولا امیر المؤمنین سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے ان سے سمجھے قرآن کو اور تعلیمات رسول اللہ کو تو مسلمان ہے مولا امیر المؤمنین سے اور احل بحث سے لے تو انسان کافر ہو جاتا ہے آپ سمجھے کہ عالم اسلام میں کیا دھانلی ہوئی ہے کہ شیعہ کافر ہیں کیوں کیونکہ علی بن ابی طالب سے دین لیا ہے علی بن ابی طالب سے قرآن سمجھا ہے باقی اہل بیس سے قرآن سمجھا ہے سنت رسول اللہ کو اہل بیس سے سمجھا ہے پس جو ابو حریرہ اور قابل احبار اور تمیمداری سے اور اس قسم کے لوگوں سے دین لیں وہ مسلمان ہیں لیکن جو نفس رسول اللہ جو باب مدینہ والعلم سے اسلام لیں وہ کافر ہیں پس شیعہ کی دیفنیشن یہ ہے کہ شیعہ وہ ہیں جنہوں نے بعد قتل رسول اللہ بعد شہادت رسول اللہ اہل بیس سے قرآن اور سنت رسول اللہ کو لیا وہ شیعہ ہیں سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد ہم نہیں کہتے کسی وہ کافر ابو حریرہ سے دین لیں قابل احبار سے دین لیں لیکن یہ کونسا ظلم ہے کہ آپ ان سے دین سمجھے مسلمان ہیں ہم نفس رسول سے دین سمجھے کافر ہیں یہ کونسا ظلم ہے وجہ یہ ہے کہ مولا عمیر المومین غلط نظریات کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے وہاں پر غلط نظریات کو لایا جا رہا تھا اور ان غلط نظریات کو آج بھی علم حدیث میں اور تمام کتب احل سنت میں ان تمام نظریات کو کہا جاتا ہے اسرائیلیات اسرائیلیات کیا ہے جانتے ہیں تمام یہودی ریبائے کی تعلیمات نہ کہ انبیاء کی تعلیمات انبیاء ہے بہنی اسرائیل کی تعلیمات نہیں منحرف ریبائے کی تعلیمات کہ جو قابل احبار تمیمداری اور کس کے ذریعے سے ابو حریرہ کے ذریعے سے دین میں داخل ہوئی ان تمام تعلیمات کو علم الحدیث میں کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے بھی گوگل وغیرہ میں سرچ کریں یا علم الحدیث کو کتاب لیں یا کسی بھی مسلمان آلم دین سے جا کے سوال کریں اسرائیلیات کیا چیز ہے تو اسرائیلیات امپورٹ کرنے والوں سے دین لیا جائے تو مسلمان ہے اور نفس رسول اللہ سے باب مدینہ علم سے باب مدینہ الحکمت سے اگر دین لیا جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے یہ وہ پالس یہ وہ نظریات ہیں جو اس زمانے کے منافقین نے پھیلائے تھے صحیح دین کے مقابلے کے لئے سلوات پڑھے برمحمد والے محمد اللہ صلی اللہ حضر اللہ اللہ